اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ انفرمیشن بھی ہے نیوز بھی ہے اور ایک قسم کی وارننگ بھی ہے اور اسی سے ملتا جلتا انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو پروف کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ آل پے بھی کلک کر دیجئے تک نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہا ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو عدالت نے سندھ عدالت نے دراس.پک کو پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے کہا اور یہ ادا بھی کیا گیا ہوا کیسے ایک عورت جس کا نام دانیا کاشف ہے اس نے دراس.پک سے ساتھ ہزار ساتھ سو پچانوے روپے کا ایک پروڈکٹ خریدا جیسی پروڈکٹ اس کے پاس پہنچا تو ایک تو پروڈکٹ کے اوپر جو پیسے منشن تھے وہ تھے تقریباً چھ ہزار ساتھ سو تیس جبکہ اس نے ادا کیے تھے ساتھ ہزار ساتھ سو پچانوے اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ تھا وہ بھی ڈیمیج تھا اس کی حالت بالکل خراب تھی یعنی کہ اوریجنل حالت میں نہیں تھا جیسے اس نے کمپنی کو پروڈکٹ ریٹرن کیا واپس کیا کہ یا تو اسے ریپلیس کر دیا جائے یا پھر اس کے پیسے ریفانڈ کر دیا جائے لیکن کمپنی کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا یہ عورت دل گردہ رکھنے والی تھی بڑی بہادر تھی اس نے بہادر کے ساتھ جا کے سندھ عدالت میں انڈر سیکشن ٹوینٹی سکس کے تحت عدالت میں جا کے کمپلین کر دی عدالت نے جب ان کو بولایا عدالت نے اس ریٹیلر پر دراز ڈاٹ پی کے کا جو ریٹیلر تھا اس کے اوپر ایک تو پچاس ہزار روپے ایز ایک کمپنسیشن جرمانہ ادا کرنے کے لیے کہا دوسرا وہ پروڈکٹ بھی پروائیڈ کرے گا فریش حالت میں یا پھر اس پروڈکٹ کے پیسے پہ کرے گا تیسرا اس کو گورنمنٹ کے ٹریجری میں پندرہ ہزار روپے بھی دینے ہوں گے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا یا تو اس کو ایک ماہ سے لے کر تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور ساتھ میں پچاس ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ریٹیلر نے دراز ڈاٹ پی کے کے ریٹیلر نے یہ جرمانہ ادا کیا پچاس ہزار روپے جرمانہ ایز ایک کمپنسیشن اور وہ پروڈکٹ بھی فریش حالت میں اس کو پروائیڈ کر دیا تو دوستو آپ بھی نیکس ٹائم جب اگر دراز ڈاٹ پی کے یوز کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آن لائن شاپنگ سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو رہنے کی ضرورت تھا میرے ساتھ جو ہوا پچھلے سال جب میں پاکستان میں تھا میں نے بھی دراز ڈاٹ پی کے سے ایک الیکٹر جگ وہاں سے خریدا جب جگ میرے پاس پہنچا تو وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو اسی وقت ریٹرن کیا اور انہوں نے میری اس کو کمپلین کو بھی جو میں نے ریکویسٹ کی تھی وہ بھی اس کو بھی ایکسپٹ کیا اور وہ جو الیکٹر جگ تھا وہ بھی انہوں نے ریپلیس کر کے ٹائم لی مجھے واپس کر کے بھیجا تو میرے ساتھ تو جو ایکسپیرینس وہ صحیح تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم خراب نہیں ہے چند ایسے ریٹیلرز ہیں جو کہ جنہوں نے اس سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو پلیز آپ کم سے کم جا کے کمپلینٹ لازمی درج کروائیے اصل میں ہمارے ساتھ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کیا کمپلینٹ درج کروانی سات ہزار کا مسئلہ ہے تین ہزاریں چھوڑو گیا بھاڑ میں آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جب یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں ہم جب اس طرح کا کام کرتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں اصل میں ہم جو جرم کرنے والا ہے اس کو ہم اور موقع دے رہے ہوتے ہیں آج اس نے چار ہزار روپے یا سات ہزار روپے کا ٹھیک ہے نہ گھپلا کیا کل وہ کل وہ دس ہزار کا کرے گا بیس ہزار کا لاکھ کا بھی کر سکتا ہے تو ہمیں چاہیے تھوڑی سی بہادری کرتے ہیں کم سے کم کمپلینٹ درج کروا دینی چاہیے کسی بھی چاہیے جرم چھوٹا ہے یا بڑا ہے کمپلینٹ کم سے کم درج کروائیں اپنے حصے کا آپ کام کر دیں آگے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس اسے لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے اللہ حافظ